ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی کی شادی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز خاتین و حضرات اسلام میں جب چار شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جب حضرت علی کرم علی وجہوں نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو نکاح کا پیغام بھیجا یعنی دوسری شادی کرنا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کیوں روک دیا حالانکہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ اسلام لا چکی تھی خاتین و حضرات ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے حضرت علی کی شادی کا یہ واقعہ حدیث کی کتاب بخاری شریف میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے جو کہ ابو جہل کی بیٹی تھی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تفصیل اس قصے کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹی سے جس کا نام کسی نے جویریہ کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے نکاح کرنا چاہا لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں انہوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی ان باتوں کا چرچہ سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے دیکھئے یہ علی اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا بنی حشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کی نکاح میں دیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا الا یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے اس واقعے پر آدمی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کی اور عام لوگوں کو بھی چار بیویاں بیق وقت رکھنے کی اجازت دی مگر خود اپنی بیٹی پر ایک سوکن کا آنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارہ نہ کیا سوکن کے آنے سے جو عذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اور بیٹی کی خاطر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتی تھی وہی عذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی لاحق ہوتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا لہٰذا پیارے دوستو شرن آپ ﷺ کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ ﷺ کے دامات کے لئے حلال تھا اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا اور اسی وجہ سے حضور ﷺ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لئے فعل حرام ہے بلکہ آپ ﷺ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا لیکن یہاں حضور ﷺ کی ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حیثیتیں جمع تھیں ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لئے موجب عذیت بن جائے تو اس سے بچا جائے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور بنی حشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا کیونکہ شرعن یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا یہ چیز حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کی ایمان اور ان کی آقبت کو خطرے میں ڈال دے گی ایک اور بات جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا وہ یہ تھی کہ بنی حشام بن مغیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے تھے اور فتح مکہ کے بعد تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ تمام کفار سے بازی لے گیا تھا یہ بھی واقع ہے کہ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا خاندان برسوں اس کے جذبہ انتقام میں تڑپتا رہا اب یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہونا باقی تھی کہ یہ قبول اسلام واقعی پورے اخلاص اور قلوب کی مکمل تبدیلی کا سمرہ ہے یا محض شکست کا نتیجہ اس حالت میں اس خاندان کی لڑکی اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا اس گھر میں سوکن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی ملکہ بیعت تھی بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا ان لوگوں کی تعلیف قلب تو کی جا سکتی تھی اور کی بھی گئی لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا حال جب تک ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے انہیں این خاندان رسالت میں گھسا لانا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی کے بالمقابل لا کھڑا کرنا سخت نامناسب اور پور خطر تھا اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ناپسند کیا اور علل اعلان کہا کہ خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی اس بات کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے بے شک یہاں یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ ابو جہل کے خاندان سے ابو سفیان کا خاندان اسلام کی عداوت میں کچھ کم نہ تھا پھر اگر ابو جہل کے خاندان کی لڑکی کا خانوادہ رسالت میں آنا موجب فتنہ ہو سکتا تھا تو ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں شامل ہو جانا کیوں خطرے سے خالی تھا لیکن دونوں کے حالات کا فرق نگاہ میں ہو تو یہ اعتراض آپ سے آپ ختم ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل کی لڑکی اور ام المومنین حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کا سیرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ابو جہل کی لڑکی اور اس کے چچا اور بھائی سب کے سب فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے ان کے بارے میں یہ امتحان ہونا ابھی باقی تھا کہ ان کا ایمان کس حد تک اخلاص پر مبنی ہے اور کہاں تک اس میں شکست خوردگی کا اثر ہے بخلاف اس کے کہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ اس بڑے سے بڑے امتحان سے گزر کر جو اقابر صحابہ میں سے بھی کم ہی کسی کو پیش آیا تھا اپنے کمال اخلاص اور اپنی صداقت ایمانی کا پورا ثبوت دے چکی تھی انہوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں دی تھی جن کی نظیر مشکل ہی سے کہیں اور نظر آ سکتی ہے ذرا غور کیجئے ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت اطبا مشہور ہندہ جگر خار کی لخت جگر جس کی پھوپی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالات الحتب کا خطاب دیا گیا جس کا نانا عطبہ بن ربیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں خاندان والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مہاجرین حبشہ کے ساتھ ہجرت کر جاتی ہیں حبش جا کر شوہر عیسائی ہو جاتا ہے اور دین کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتی ہیں غریب الوطنی کی حالت میں تن تنہا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہ جاتی ہیں اور ان کے عظم ایمانی میں ذرہ برابر تلزلزل نہیں آتا کئی برس اس حالت میں جب گزر جاتے ہیں اور ایک بے سہارا خاتون دیار غیر میں ہر طرح کے مسائب جھیل کر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ دین کو جس پائے کا خلوص جس مرتبے کی سیرت اور جس درجے کا کردار مطلوب ہے وہ سب یہاں موجود ہے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبش ہی میں ان کو نکاہ کا پیغام بھیجتے ہیں غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں اس کے تھوڑے ہی مدد بعد قریش صلحہ دیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوتے ہیں اور ان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ پر چڑھائی کر دیں گے اس موقع پر ابو سفیان صلح کی باتچیت کے لیے مدینہ آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط تیہ کرنے میں سہولت ہوگی برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراں یہ کہہ کر بستر سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا ایسی خاتون کا خانوادہ رسالت میں داخل ہونا تو ہیرے کا ہار میں ٹھیک اپنی جگہ پا لینا تھا اس سے کسی فتنے کے رونما ہونے کا کوئی بائیت ترین امکان کیا وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا البتہ اس لڑکی کا اس خاندان میں آنا ضرور فتنے کا باعث ہو سکتا تھا جسے اور جس کے خاندان کو صرف فتح مکہ نے اسلام میں داخل کیا تھا اور اسلام میں آئے ہوئے جس کو ابھی صرف چند مہینے ہی ہوئے تھے اس کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے اثر سے اس کا اور اس کے خاندان والوں کا دل پوری طرح پاک ہوا ہے یا نہیں پیارے دوستو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں باست نبی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اک تالیس سال تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچیں مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی جس وقت چلتی تھی تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل مشابہ ہوتی تھی ماہ رجب دو ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی سے ہوا اور نکاح کا مہر چار صد مشکال مکرر کیا گیا نکاح کے وقت سیدہ علی رضی اللہ تعالی کی عمر اکیس یا چوبیس برس اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کی عمر پندرہ اٹھارہ یا انیس سال تھی اس نکاح کی تقریب میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی کی بڑی تعداد شریک تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سیدہ عثمان رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی شامل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا جس نے اللہ کو تنگ کیا اور قریب ہے کہ اللہ تعالی اس کا مواخذہ کرے ناظرین یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کے مہر کی مقدار کے متعلق چند روایات وارد ہوئے ہیں جن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا مہر پانچ سو یا چھے سو درہم کے درمیان تھا درہم چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا جو عموماً دو اشاریہ نو سو پچتر گرام چاندی پر مشتمل ہوتا تھا ناظرین تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد جنت میں ساری عورتوں کی سردار کا جہیز صرف چند چیزوں پر مشتمل تھا ایک چار پائی ایک بچھونا ایک چمڑے کا تکیا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی ایک چکی بعض روایات میں دو چکیوں کا تذکرہ ہے دو مشکیزے جس کے ذریعے کونے وغیرہ سے پانی بھر کے لائے جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور چہیتی سابزادی تھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار بتایا ہے ان کی شادی کی سادگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا آپ خاموش رہیں جو رضا مندی کی دلیل ہوا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا اور مہر متین کر کے اسی وقت چند صحابہ کرام کی موجودگی میں نکاح پڑا دیا چند ماہ بعد سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی کتب حدیث و تاریخ میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ججہیز دیا تھا وہ در حقیقت اسی رقم سے خریدا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور مہر ادا کی تھی اور جہیز بھی انتہائی مختصر تھا جس کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی سے ادھار لیا اور نہ اس کی فیرست لوگوں کو دکھائی اور نہ جہیز کی چیزوں کی تشہیر کی آج بیشتر لوگ جہیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں خواہ اس کے لئے کتنی بھی رقم ادھار لینی پڑے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہر شخص کسی نہ کسی حد تک اس میں مختلا ہے جس کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے کیونکہ جہیز کی کسرت کی وجہ سے بے شمار لڑکے اور لڑکیاں شادی سے روکے رہتے ہیں اور سماج میں متعدد برائیاں پھیلنے کا سبب بھی جہیز ہے لڑکے یا ان کے گھرانے کی طرف سے اب جہیز کے لئے متعین سمان یا پیسوں کا عموماً مطالبہ بھی ہونے لگا ہے نیز جہیز دینے کے پیچھے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے خواہ اس کے لئے ناجائز طریقوں سے مال حاصل کر کے ہی خرچ کرنا پڑے جو جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس محلک بیماری سے حفاظت فرمائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی صرف اس طرح ہوئی کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلہ کے گھر بھیج دیا یہ دونوں جہاں میں سب سے افضل بشر کی صاحبزادی کی رخصتی تھی جس میں نہ دھوم دھام نہ پالکی اور نہ روپیوں کی بکھیر نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برات چڑھائی نہ آتش بازی کے ذریعے اپنا مال پھونکا دونوں طرف سے سادگی سے کام لیا گیا کرز ادھار لے کر کوئی کام نہیں کیا گیا آج ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کی اتباع اور اقتداء میں اپنی اور خاندان کی زلت اور آر سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے روز مختصر اپنا ولیمہ کیا جس میں سادگی کے ساتھ جو میسر آیا کھلا دیا ولیمہ میں جو کی روٹی کجوریں حریرہ پنیر اور گوشت تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی خادم یا خادمہ نہیں تھی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کام کو اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر کے کام کیا کرتی تھی مثلا چکی سے آٹا پیسنا آٹا گوندنا کانا پکانا اور گھر کی صفائی وغیرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر کے کام انجام دیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور باندیاں آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس موقع پر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادمہ کا مطالبہ کرو جو تمہاری گھرے ضروریات میں تمہارے ساتھ تعاون کر سکے چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اسی غرص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے اس لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئیں بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے حضور اکرم نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی حضرت فاطمہ تو حیاء کی بنا پر خاموش نہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چکی پیسنے کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں اس وقت آپ کے پاس کچھ خادم ہیں تو میں نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سے ایک خادم طلب کر لیں تاکہ اس مشکت سے بچ سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تم ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے جب تم رات کو سونے لگو تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ وکبر پڑھ لیا کرو غرض یہ کہ آپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو خادم یا خادمہ نہیں دی بلکہ اللہ تعالی کی جانب سے اس کا بہترین بدلہ یعنی تسبیحات عطا فرمائیں ان تسبیحات کو امت مسلمہ تسبیح فاطمی کے نام سے جانتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اسے نراز کیا اس نے مجھے نراز کیا دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر روانہ ہوتے تھے اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے جو زمین پر آج کی اس رات سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اپنے رب سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ یقیناً حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت حسن و حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بہت شدید رنج ہوا تھا چنانچہ حضور اکرم کی تدفین کے بعد انہوں نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بات کہی تھی جس سے ان کے دلی کرب و بیچینی کا اظہار ہوتا ہے اور جن کے دلی غم کی اکاسی کرتا ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا اے انص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں نے کس طرح گوارہ کر لیا حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین بہنیں اور تمام چھوٹے بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے اور پھر آخر میں آپ کو بہت چاہنے والے باپ کی وفات ہو گئی باپ کی وفات پر جتنا بھی رنج ہو کم ہے حضور اکرم کے انتقال پر اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا لیکن پھر بھی حضور اکرم کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مغموم رہا کرتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ صرف چھ ماہی باہیات رہ سکیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تین صاحبزادے حسن حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو صاحبزادیاں زینب اور امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان کے نانا محترم حضور اکرم کا سلسلہ نصب چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے جو نسل چلی وہ آپ کی نسل سمجھی گئی ورنہ قائدہ یہ ہے کہ انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز کی علالت کے بعد تین رمضان المبارک گیارہ ہجری کو بعد نماز مغرب انتیس سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں اور عشاء کی نماز کے بعد دفن کیا گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے اور ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین